صلاة خیر من النوم شروع اللہ تبارک وطالعہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک لڑکی اور اس کی بھابی کی سچی داستان انہی کی زمانی سنا دیتے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے میرا نام سفینہ ہے میں اپنے بھائی اور بھابی کے ساتھ الگ ہی رہتی تھی والدین کے انتقال کے بعد آپ وہیں میرے سر پرست سایا کیے ہوئے تھے بھابی میری سہری جیسی تھی میری ہر چیز کا خیال لگتی تھی لیکن بھابی کی کوئی اولاد نہیں تھی بھابی کو بچے بہت پسند تھے وہ دوسرے بچوں کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی تھی میں بھی اپنے گھر میں رونک دیکھنا چاہتی تھی بچوں کی چہل پہل بچوں کی آوازیں ان کے ساتھ کھیلنا کودنا لیکن یہ سب ماجوس تھے کسی نے ہمیں مزار شریف جانے کا مشورہ دیا تو کسی نے حکیم کا میں بھابی کے ساتھ مزار پر بھی جاتی کیونکہ وہ اکیلی ہوتی تھی بھائی تو کام پر چلے جاتے تھے اس لیے بھابی کے ساتھ میں کافی مزاروں پر بھی گئی وہاں پر کافی دیر بیٹھے تھے بھابی منت بھی مانی تھی کہ میرے یہاں اولاد ہوئی تو میں صاحبی حیثیت فلا فلا چیز غریبوں میں تقسیم کروں گی لیکن اسے بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا اس لیے کافی مہینے اسی طرح گزرتے رہے پھر اسے بھی سبھی ماجوس ہو گئے تو پھر بھابی کی پھوپی ذات لڑکی نے کسی حکیم کے پاس جانے کا مشورہ دیا میں اور بھابی پھر اس حکیم کے پاس بھی گئی تھی اور اس نے بھی بھابی کو کچھ جڑی بوٹیاں بنا کر دی اور میاں بیوی دونوں کو کھانے کا مشورہ دیا بھابی وہ جڑی بوٹیاں بھی پابندی سے کھاتی رہتی اور بھابی کو بھی کھلاتی رہتی تھی لیکن اسے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا پھر ایک دن ہمارے گھر کے پاس ایک محلے کی عورت کسی کام سے آئی اور پھر جب اس نے بھابی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وجہ جاننی چاہی جس پر بھابی نے اپنی بے اولادی کا قصہ ان سے بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہر طریقہ آزما چکی ہے اور اب تو حمد بھی ہاتھ چکی ہے لیکن پھر اس عورت نے بھابی کو کسی پیر بابا کا بتایا کہ ان کے پاس جاؤ گی تو تمہیں ضرور فائدہ حاصل ہوگا بھابی کے دل میں پھر سے امید کی ایک کرن جاگ اٹھی تھی بھابی نے اگلے دن اس پیر بابے کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا اس پیر بابا نے بھابی کو کچھ راک دی اور کہا کہ اسے اپنے دوپٹے میں باندھ کر رکھنا اور سوتے وقت اپنے جسم پر بھی ضرور مل لینا بھابی روز پیر بابا کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق یہ سب کچھ کیا کرتی تھی اس راک کو اپنے دوپٹے میں باندھ ریا اور سونے سے پہلے اپنے پورے جسم پر بھی مل لیا کرتی جب بھابی پرنگنٹ ہوئی تو میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا بھابی اچانک ایک راک کے استعمال سے حاملہ کیسے ہو سکتی ہے بہرحال بھابی بہت خوش تھی کہ وہ ماں بننے والی تھی وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی انہوں نے یہ خوشخبری بھائی کو سنانا چاہی جب بھائی گھر آیا تو بھائی کو یہ خوشخبری سنائی جس پر وہ بڑا حیران ہوا کہ پچھلے دس سال میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا پاس چلنے کا کہا تو بھابی نے انکار کر دیا کہ وہ ڈاکٹر کی الٹی سیدھی دوائیاں دیتے رہتے ہیں اور مجھے کافی عرصے بعد یہ خوشی نصیب ہوئی جس کو میں برباد نہیں کرنا چاہتی اُلڑ کے کہتی ہے کہ میرے ذہن میں ابھی تک یہی چلہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا صرف ایک راک کے لگنے سے یہ سب تو اللہ کے معاملات ہوتے ہیں پھر ایک پیر بابا کی دی ہوئی راک سے یہ سب کیسے ممکن ہو گیا مجھے بھابی کچھ شخصے میں لگ رہی تھی لیکن میں نے نظر انداز کر دیا میں حیران تھی راج جاننے کیلئے میں نے وہ راک چینج کر دی اور جیسے ہی راک خود کو لگائی تو اس کے بعد جو ہوا پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اچانک میرا پیٹ پریگنینٹ عورت کی طرح ہو گیا میں بہت پریشان ہوئی کہ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی پھر میں پریگنینٹ کیسے ہو سکتی تھی میں اب ایک حاملہ عورت لگ رہی تھی اب میں بھابی سے اور دنیا والوں سے نظریں کیسے ملاتی وہ میری بات سے یقین کیسے کرتے اس لیے میں اپنے کمرے میں رہنے رکھی اپنا پیٹ بھی سب سے چھپاتی تھی کہ کوئی مجھے اس طرح نہ دیکھ لے میں کمرے سے کم کم ہی باہر نکلتی اور بھابی کسی کام کے لیے مجھے آواز دیتی تو میں کوئی بہانہ بنا کر باہر آنے سے انکار کر دیتی تھی بھائی بھی بھابی سے میرے بارے میں پوچھتے تھے کہ سفینہ کہاں ہیں آج کل نظر نہیں آ رہی تو بھابی بھی یہ کہہ دیتی تھی کہ شاید وہ پڑھ رہی ہوگی کافی دن تک تو میں سمجھاتی رہی لیکن ایک دن بھابی میرے کمرے میں آ ہی گئی اور مجھے ایسے دیکھ کر بہت حیران نہیں گئی تھی میں بھابی کو بغیر کچھ بتائے ان کے آگے رو پڑی بھابی کے بہت زید کرنے پر میں نے ان کو آگے بتایا کہ آپ کو جو پیر بابا نے راکھ دی تھی وہ میں نے اپنے اوپر مل لی تھی یہ جاننے کے لیے کہ آپ اچانک ایک رات میں حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں جس پر میرا پیٹ بھی ایک پریگنیٹ عورت کی طرح ہویا تھا بھابی کو بھی یہ سب سن کر کافی حیرت ہوئی تھی وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں تو شادی شدہ بھی نہیں پھر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا اب یہ بھابی نے مجھے کہا کہ تم کچھ دن اپنے کمرے میں ہی رہنا اور بالکل باہر نہیں نکلنا چاہے کوئی آ بھی جائے تمہارا پوچھے تب بھی نہیں آنا میں نے بھابی کی بات پر عمل کیا کوئی بھی مہمان گھر میں آتا تھا تمہیں باہر نہیں جاتی تھی لیکن یہ راز کب تک چھپتا کبھی نہ کبھی تو سب کے سامنے آنا ہی تھا اس لیے وہ دن بھی آ گیا تھا ایک دن ہمارے محلے کی ایک عورت آ گئی تھی بھابی نے انہیں بٹھایا چائے وغیرہ بنا کے دی اب وہ بھابی سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک انہیں میرا خیال آ گیا اور وہ میرا پوچھنے لگ گئی تھی بھابی نے بہت چھپانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں اس عورت کو بھابی بہت مشکوک سی لگ رہی تھی پھر تو وہ ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی بھابی کچھ کام سے باورچی خانے میں گئی تھی کہ وہ عورت میرے کمرے تک آپ پہنچی میں تو حقہ بکہ رہ گئی کہ اب ہوگا کیا اب تو میری عزت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں تھی پھر یوں ہوا کہ اچانک اس عورت کے گھر سے اس کا بیٹا چلاتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ امی شمائلہ سیڑھی سے گر گئی ہے پھر وہ عورت بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف رمانہ ہو گئی تب جا کر ہماری سانس میں سانس آئی اب بھابی نے کہا کہ اس کا جلدے سے جلدے کوئی حل نکال نہ ہوگا ورنہ ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اس وقت تو اللہ نے ہماری عزت بچا لی تھی لیکن آگے کیا ہونا تھا یہ ہمیں بھی معلوم نہیں تھا بھابی نے بھائی کو بتانے کا فیصلہ کیا تو میں بہت در گئی تھی کہ بھائی کہیں مجھے جان ہی سی نہ مار دیں بھابی نے مجھے تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہونا تم ڈر کیوں رہی ہو لیکن یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی ایک کماری لڑکی کا پریگنیٹ ہونا بھابی نے کہا کہ بھائی کو بتانا ہی پڑے گا ورنہ ہم اس کا حل کیسے نکالیں گے لہٰذا بھابی نے بھائی کو بتا دیا تھا جس پر بھائی مجھ پر بہت غصہ بھی ہوئے کہ اس نے ہماری عزت مٹی میں ملا دی میں بہت شرمندہ تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا اور ساتھی بھائی کو یہ بھی بتایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں بھابی نے بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی جس پر بھائی بہت ناراض ہو گئے اب بھابی نے بھائی سے کہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دیں گے لیکن بھائی نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے اب میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بہت روئی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں بھائی کی نظروں میں گر گئی تھی جس بھائی نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا میں اس سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی بھائی مجھے باہر دیکھتے تو بھابی پر بہت غصہ کرتے اس کو کہا کرو کہ اپنی کمرے سے باہر نہ نکلا کرے میں اس کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا بھابی نے رات کے وقت بھائی سے مزید گفتگو کی اور ان کو بتایا کہ لڑکی ذات ہے ہمیں اس کا حل تو نکالنا ہی ہوگا ورنہ اس سے کون شادی کرے گا اس کے بچے کو کون سبھا لے گا اس لیے بھائی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی ہو گئے لیکن بھائی نے سختی سے منع کیا کہ دن کی روشنی میں تو وہ ہرگز اس کو لے کر نہیں جا سکتے ہیں اس لیے کوئی موقع دیکھ کر بھابی مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی میں بہت گھبرا گئی تھی کہ اب ہوگا کیا میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس کافی رشت تھا تب ہم وہاں دو گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہاں جب ہماری باری آنے ہی والی تھی کہ ڈاکٹر کے چیک اپ کا ٹائم ختم ہو گیا اور یہ معاملہ اب پھر سے کل پر چلا گیا خیر ہم وہاں سے گھر آ گئے تھے گھر آئے تو بھائی نے بھابی سے پوچھا کہ کیا ہوا ڈاکٹر نے کیا بتایا جس پر بھابی نے بتایا کہ ڈاکٹر کے چیک اپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اس لیے ہم گھر واپس آ گئے اب کل پھر سے جانا ہے میری رات بہت بھاری گزری تھی نہ میں پوری رات سوئی اور صبح کا انتظار کر رہی تھی کہ کب صبح ہوگی اور کب میری یہ مشکل ختم ہوگی خیر صبح ہو گئی تھی میں اور بھابی گھر سے قریب چھوٹے سے کلینک میں گئے تھے اور ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے بھابی نے اپنا چیک اپ بھی نہیں کروا تھا لہٰذا بھابی نے پہلے اپنا چیک اپ کروا لیا تھا جس پر پتا چلا کہ بھابی تو پرگنٹ ہے اور بہت جلد ماں بننے والی ہیں جس پر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ اب میری بیر باری آ گئی ہے اور میری حالت بہت بری ہو گئی تھی اور پسینہ چھوٹ رہا تھا ڈاکٹر اپنے ساتھ مجھے چیک اپ کے لیے لے کر گئی کافی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور کچھ پریشان سی لگ رہی تھی بھابی کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے کوئی سوہی جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے رہی ہوں وہ کروا کر میرے پاس لانا ٹیسٹ کا پرچہ لے کر میں اور بھابی لیب گئے تھے اور ٹیسٹ کروا لیے تھے جس کی ریپورٹ کل شام چار بجے آنے تھی اس کے بعد ہم گھر چلے گئے اب صرف کل کا انتظار تھا اگلے دن بھی سورج ترو ہو چکا تھا ہم دونوں بے سبری سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگے شام چار بجے میں اور بھابی لیب گئے وہاں سے ریپورٹس لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ڈاکٹر نے ریپورٹ دیکھی اور بتایا کہ یہ حاملہ نہیں ہے صرف پیٹ میں کوئی انفیکشن ہو گیا جس کی وجہ سے پیٹ پھول گیا ہے بھابی کو بھی اس بات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پیر جالی تھا وہ میرے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی کہ مجھ سے بڑی ہونے کے باوجود انہوں نے پیروں فقیروں پر بھروسہ کیا اور ہمیں اس بات سے لاعلم ہی رکھا لیکن اس میں وہ بھی کیا کرتی جب اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اکثر طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی تھی اور ان سب باتوں کے چلتے جب کسی نے ذکر کیا تو بھابی نے فوراں حامی بھڑ لی کیونکہ اسے ہر حال میں بچہ چاہیے تھا لیکن وہ شاید بھول چکی تھی کہ وہ اپنی رب کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے گڑ گڑانے جا رہی ہے اور پیر کے پاس چلی گئی تھی آج کل تو پیروں کے پاس یہ سب کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا لوگوں کو دھوکہ دے کر کچھ بھی کہہ کر پیسے لے لیتے ہیں بھابی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اسی غلطی کی وجہ سے شرمندگی ہو رہی تھی اور حمل تو قدرتی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بھابی گمراہ ہو گئی تھی جس پر بھابی نے اللہ سے توبہ کر لی کہ آئندہ کسی پیر کے پاس نہیں جائے گی یہ خود سے وعدہ کر لیا تھا اس کے بعد بچانک سے جب اس کو حمل ٹھیر گیا تو ہم سب بہت حیران تھے لیکن وہ نفل نماز پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے اسے معاف کر دیا اور اس کی جھولی بھڑ دی پیارے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں پیروں پر فقیروں پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آخر میں جو بھابی حاملہ ہو گئی وہ بہت اچھا تھا یا اس کی سزا یہی تھی کہ اس انفیکشن کی وجہ سے وہ ہمیشہ بانشی رہتی اور دوسری لوگ بھی بھابی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے اور دوبارہ کبھی پیروں کے چکرنے نہ پڑتے تو پیارے دوستو اس ویڈیو کی متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ